بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم تو دوستو آج میں جو ویڈیو لے کے آپ لوگوں کے لئے عذروا ہوں یہ دبائی سے کیسے شنجن کنٹری کی طرف یہاں جو اور اچھے کنٹری ہیں وہ کیسے ویزا لگو آکے ٹریور کیا جا سکتا ہے اس بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں تو دبائی سے پاکستان کی نسبت دبائی سے لیگل ویزا لے کے آگے جانا کافی آتاکہ آسان ہے لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ سٹیپ لانا پڑیں گی ایک تو آپ نے ایسے کرنا ہے یہاں سے دبائی جو آپ نے ویزا لے کے جانا ہے وہ اگزیکٹی ویزا ہو یہاں سے آپ ویزٹ ویزے پہ جائیں دو ماہ کے ویزے پہ جائیں اور وہاں کوئی بھی کمپنی اچھی جو جہاں سے ہے جہاں پہ آپ کا کوئی ریفرنس ہو اس کو کنورٹ کرا لیں ویزے کو ویزٹ ویزے کو اگزیکٹی ویزے میں مثلا اچھا ویزا ہو جس کی سیری آٹھ نوزار درم سے اوپر ہو اور وہاں آپ پانچھے ماہ کام کریں اور آٹھ نوزار درم سیری آپ کے کونٹ میں آتی رہے اس میں آپ تھوڑا بہت اپنا خرچہ نکال کے باقی سیونگ کرتے رہے کونٹ میں پڑی رہے پھر وہیں آپ اسٹیٹمنٹ لیں اور کمپنی آپ کی مطلقہ اس کمپنی سے آپ اینسی لیں اور سارٹیفیکٹ لیں یہ کنورٹ کی دیکھے کہ میں یہاں ایز فلان جاب جاب کار رہا ہوں جو بھی آپ جاب کار رہے ہیں مینجر جاب کار رہے ہیں کیشئر جو بھی جو آپ کا سٹیٹس ہے اگزیکٹی ویزے کا وہ آپ کو لیٹر بنا کے دے یہ ہمارے ہاں ایز ایک کیشئر یا مینجر جاب کار رہے ہیں اتنی اتنے عصے سے کر رہے ہیں اور یہ اتنی اس کا سیری پیکیج ہے تو وہ ساری چیزیں آپ کے جو کونٹ ہے جو کومپنی کے طرف سے آپ کے کونٹ میں سٹیٹمنٹ میں یہ ساری چیزیں شو ہو تو یہ ساری چیزیں آپ لے کے لگا کے باقی ڈاکومنٹس کمپلیٹ کر کے آپ وہاں سامیٹ کریں شینجن کانٹری کے کسی بھی کانٹری میں تو اس بیس پہ آپ کو بڑے نائنٹی پرسنٹ کے لگ بگ چینسز ہیں آپ کو جو ویزا ہے وہ ویزٹ ویزا آرام سے مل جائے گا تو اس طرح کر کے آپ بڑی سانی سے دبائی سے آگے ٹریول ویزٹ ویزے پہ آگے ٹریول کر لیں گے تو اس طرح اور بھی دیگر جو کانٹری ہیں وہاں وہاں سے شینجن کانٹری کے علاوہ بھی جو ہیں یوکے یو ایسے جپان یا اور اچھے کانٹری جو ہیں وہ ان کا ویزا بھی ویزٹ اپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس کی ریشو بہت زیادہ اچھی ہے اگر آپ کے جو ویزے کا سٹیٹس ہے وہ اچھا ہے اور آپ کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے آپ کے اکاؤنٹ میں پرپر طریقے سے سیلری آ رہی ہے تو آپ اپنے ایکسپینس نکال کے باقی آپ کے اکاؤنٹ میں ایک سٹیٹمنٹ میں اور یہ ساری چیزیں شو کریں جیسے پرپر جیسے آپ کا مثلا اگر آپ جاب کرتے ہیں اگزیکٹیو ہو تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے کاؤنٹ میں جو سیلری آئے گی تو زیری بات ہے آپ انہیں اس میں سے خرچیں نکالنا باقی سیلری پڑی رہنی ہے تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے سٹیٹمنٹ بنتی جائے گی اور وہ ساری چیزیں خود بہت ہی سیٹل ہوتے جائیں گی وہیں چیزیں آپ نے لے کے جو جس کمپنی کے پاس آپ جاب کر رہے ہیں اسے آپ نے لیٹر لینا ہے اپلائیمنٹ لیٹر وغیرہ این اسی لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے لگانی ہے سٹیٹمنٹ ساتھ لگانی ہے ساتھ لگانی ہے تو بڑے آرام سے آپ کا جو ویزا ہے وہ آگے سے اپروو ہو جانا ہے کسی بھی اچھے کینٹری کا تو اس بس پر آگے پھر ٹرائبل کر سکتے ہیں اس ویزے پر لیگل طریقے سے تو یہ ساری چیزیں آپ نے بڑے اچھے طریقے سے مینٹین کرنی ہے تو کوئی کسی کیسے ہوں اس میں بہام نہ ہو ساری تھو پر پر ہوں تو میرے خیال میں بڑے آرام سے آپ کا جو ویزا ہے وہ وہاں سے لگ جائے گا اور بڑے آسانی سے آپ آگے ٹرائبل کر لیں گے تو یہ لیٹسٹ ویڈیو تھی میں نے کہا آپ لوگوں ساتھی انفارمیشن شیئر کر دوں تو باقی جن لوگوں نے چینل ابھی سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور جو گھنٹی والا نشان ہے اس کو دبا دیں تاکہ ہرانے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ جائے اس کے لئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لازمی اس کو اپنے دوست اب آپ کے ساتھ بھی لازمی شیئر کرنا ہے تاکہ وہ اس انفارمیشن سے وہ بھی فیادہ اٹھا سکیں